بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج اسلامباد پولیس نے اسلامباد کو بہت بڑی تباہی سے بچا لیا اور میں مبارک بات دیتا ہوں آئی جی اسلامباد اور ان کی ٹیم کو اور یہ خبر یہ ہے ابھی ٹی وی پہ چل رہی تھی کہ دی کوئی ایٹی ٹو بیاسی کے قریب خطرناک قیدی وہ لے کے جا رہی تھی دی اسلامباد پولیس یہ سنجانی وہی جگہ ہے جہاں پہ پی ٹی کا جلسہ ہوا جب یہ وہاں پہنچے تو اٹھارہ سے بیس مسلح لوگوں نے حملہ کر دیا جی ویگن پہ تین ویگنز تھی اور اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنے ملازم تھے کیونکہ یہ قیدی جو تھے یہ سیون ایٹی اے کے قیدی تھے اور یہ سارے وہی تھے جو پی ٹی آئی کے جلسے وہ جو تھا آپ کو یاد ہوگا ڈی چونک پہنچنے والا جس میں ان کے وزیرعالہ صاحب غیب ہو گئے تھے یہ وہی قیدی تھے سارے اور اس میں تین ایم پی اے بھی تھے خیبر پختونخواہ کے پانچ بج کے کچھ منٹ کا واقعہ ہے مبینہ طور پر جو اخباری یا آہ میڈیا کی رپورٹ ہے اب اس پہ ناظرین یہ ہوتا ہے کہ پھر اطلاع ملتی ہے جی ون فائب پہ کال ہوتی ہے ملزمان فرار ہو جاتے ہیں جی وہ جو آہ بیاسی تھے وہ بھاگ گیا جی اور وہاں جو ملازمین تھے وہ انہیں نہیں روک سکے جو آہ ملزمان تھے انہوں نے فیرنگ بھی کی گاڑی کے ٹیر برسٹ کر دیا پھر شیشے توڑے انہوں نے گاڑی کے شیشوں میں بھی فائر مارے کچھ ملازم زخمی بھی ہوئے اور پھر اس طرح آہ پولیس پہنچی جی آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سے پھر ایسے جو صاحب بھی پہنچ گئے باقی نفری بھی پہنچ گئی اور جب وہاں پہنچے تو پھر انہوں نے تلاش شروع کی اور مزید کی بات یہ ہے ناظرین کے پانچ بچ کے کچھ منٹ کے وقوعے کے بعد کوئی جاتے جاتے پولیس آپ کو پتہ ہے خاصہ ٹائم لگا ہوگا وہ جو ملزمان چھڑانے آیا تھے ان میں ایک منسٹر کا بیٹا بھی تھا جی خیبر پختونخواہ کا اور وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا ان ملزمان کے ساتھ تھے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے جھاڑیوں میں اور وہ سارے کے سارے گرفتار ہو گئے پھر چار لوگ جو چھڑانے آیا تھے ملزمان کو وہ بھی گرفتار ہو گئے اور ساتھ وہ بیاسی ملزمان جو وین میں تھے جنہوں نے زدوکوب کیا پولیس والوں کو اور وہ بھی وہیں سارے پکڑے گئے پھر خبر چل رہی تھی کہ جی اسلامباد پولیس نے سب کو دوبارہ ارسٹ کر لیا اور چار جو لوگ چھڑانے آئے تھے وہ بھی گرفتار ہو گئے اور ایٹی ٹو کے ایٹی ٹو سارے ملزمان دوبارہ پولیس نے گرفتار کر لیے میں نے کہا جی میں شاباش بھی دے دوں ورقباد بھی دے دوں کہ اتنا اچھا کام اسلامباد پولیس کا جو انہوں نے کیا ہے اکمال ہے بسے اور جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ وہ بڑے بے وقوف تھے چھڑانے والے جی خبر پختونخواہ سے آئے تھے اٹھارہ سے بیس لوگ وہ آئے پیدل آئے ہوں گے میرے خیال میں گاڑی باڑی تو ان کے پاس نہیں ہوگی جس طرح ان کے وزیر اعلیٰ پیدل گئے تھے یہاں سے وہ بھی پیدل ہی آئے ہوں گے جی اور پھر آکے انہوں نے آہ فائرنگ بھی کی ملزمان چھڑا بھی لیے پھر انتظار میں رہ گئے اسلامباد پولیس کے جی کب اسلامباد پولیس آئے گی ہم فوری ہتیار پھینک کے ہاتھ کھڑے کر دیں گے اور ایک منسٹر کا بیٹا جو ہے وہ بھی ساتھ تھا جی کیا کمال سٹوری ہے جی اسلامباد پولیس کی اور میں دعا دیتا ہوں آجی صاحب اسلامباد کو انہوں نے ایک سٹوری قصور میں بھی اسی طرح بنائی تھی آجی صاحب نے اور آپ کو یاد ہوگا زینب کیس جس میں بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا اس کا ایک ملزم اسی طرح کا ایک ملزم جو زینب کیس سے پہلے کیس ہوا تھا وہ بھی پولیس مقابلے میں اسی طرح مارا گیا تھا اور پھر جب وہ ملزم پکڑا گیا تھا زینب آہ کیس میں تو اس نے ایک بال جم کر لیا اس نے کہا جی زینب والا کیس بھی میں نے کیا تھا یہ بھی کمال تھا ان کا جب یہ ڈی پی اے قصور تھے اور یہ سب کو پتا ہے یہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا سب کو پتا ہے پھر اس سب انسپیکٹر کو جس نے مبینہ طور پر انکانٹر کیا تھا جیلی اس کو انہوں نے ڈیسمس کر دیا وہ بھی بھال ہو کے پھر دوبارہ سروس پہ آ گیا تو آہ شاباش اسلامباد پولیس آپ نے بہت اچھا کام کی ہے لوگ بے وقوف نہیں رہے اب لوگوں میں شعور ہے لوگ لوگ جو ہے وہ جو دیکھتے ہیں اب یہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں کہ اپنی ساتھیوں کی فائرنگ سے کوئی مارا جاتا ہے کوئی چھڑوانے کے لیے اور پھر خبر بھی چل رہی ہے وہ جو شیخ صاحب ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے کہا جی خود دین ہو یہ ڈراما کی ہے کیونکہ ان سب کی بیلیں ہو گئی تھیں یا ہو جانی تھی تو کیونکہ آج آپ کو پتا ہے علیمہ خان اور جو ان کی بہن ہے عمران خان کی دونوں بہنوں کی زمانتے بھی ہوگی فیک کیس تھے سیون ایٹ یہ بنتا نہیں عام انہوں نے جو کیا حرکت کی اس پہ تو بیلیں ہوئی جانی جائیں تو اس لیے پھر ان کو دوبارہ کیس بنانے کے لیے اب سب کو پھر رگڑ دیا گیا کچھ ویسے بٹھائے ہوں گے کچھ جو ہیں وہ دو سو چوبیس دو سو تیس جو ملزمان کو بھگانے کی کوشش پھر اور حملہ آور اور پولیس پہ حملہ پھر پولیس کی وردیاں پھٹیں گی ابھی جو ایف آئی آ رہا ہے گی اس میں دیکھیں گی فائرنگ ہوئی نیچے فائرنگ ہوئی اوپر فائرنگ ہوئی اور کسی کو کوئی فائر نہیں لگا اور جناب ایک نیا مقدمہ جو ہے بڑا خوفناک قسم کا وہ ان سب پہ بن جائے گا اور پھر کچھ عرصہ پھر ان کی زمانتیں نہیں ہوں گی تب میں یہی کچھ کہہ سکتا تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا گی بہت بہت شکریہ